آپ نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے میں دو ایک واقعہ آپ کے گھر سے گزار کروں گا صحیح ہے ان کی وہ حدیث جس کے راوی عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت غلاماً فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِیسُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَلْ يَا غلام سَمِّ اللَّهِ وَكُلْ بِيَمِينِك وَكُلْ بِن مَا يَلِي کہتے ہیں کہ میں غلام تھاناً انہاں انہاں بچہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا عدد گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں آپ کی زوجیت میں آتی ہیں ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کیا تھا عمر بن نبی سلمہ عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے گود میں تھا یعنی آپ کی نگرانی میں تھا آپ کی دیرے تربیت میں تھا اور ہمارا ہاتھ پلیٹ کے اندر چل رہا تھا بچے کیسے کھاتے ہیں بچوں کے سامنے دسترخان پہ چاہے وہ سی ام آ جائے پی ام آ جائے بادشے ہائے وقت آ جائے حاکی میں وقت آ جائے یا ایک آم آدمی ان کی نگاہ میں سب برابر ہیں کوئی تمیز ہے اس کے ہاں کوئی تمیز ہوتی ہے وہ انسان جو سنن تمیز کو پہنچ جاتا ہے وہ تمیز کرتا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھا کون ہے لیکن بچے ننے منہ بچے ہیں عقل سادہ ہوتا ہے سب ان کے سامنے برابر ہیں تو ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سید الانبیاء ہیں نبیوں کے سردار ہیں کہتے میرا ہاتھ پلیٹ میں چل رہا تھا جدھر سے چاہا ادھر سے اٹھا کے کھا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھئے ننے منہ بچے کی تربیت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں کہتے یا غلام اے بچے بسم اللہ کہو معلوم یہ ہوا کہ کھانے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ کہا تھا یا نہیں نہیں کہا تھا اور کہا کل بی امین داہنے ہاں سے کھاؤ معلوم یہ ہوا کہ وہ بائیں ہاں سے کھا دیکھے تیسرا سبق سکھلایا وَقُلْ مِنْمَا يَلِي تمہارے سامنے جو کھانا وہاں سے کھاؤ پورے پلیٹ میں ہاتھ مت سلاو یہ تربیت کس کی ہے نبیوں کے سردار آمنا کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہ منہ بچے دوسرا واقعہ صحیح بخاری ہی کا راوی حدیث ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نماز حسن بن علی تھے چار ہیں تھے صدقے کا خجور تھا اس خجور صدقے کا خجور جو ڈھیر لگا ہوا تھا وہاں سے ایک خجور اٹھاتے ہیں اور اپنے محمد ڈال لیتے ہیں کون نماز رسول حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ نکال دو اس کو موسیٰ نکال کے باہر پھینک دو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ محمد کے گھر والوں کے لیے یہ صدقے کا خجور کھانا یہ حلال نہیں ہے حرام یہ تربیت کس کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ یہ بچے ہیں یہ مرفعول کلم ہیں نہ والک بچے اگر کوئی گناہ کر بھی بیٹھیں تو گناہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے اس پر ان کی گریفت نہیں ہوتی ہے چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتے تھے نا ابھی بچہ ہے چھوڑ سکتے تھے د